اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو آپ تمام کا کوڈنگ میں خیر مقدم ہے استقبال ہے ہم ویلکم کرتے ہیں کوڈنگ کے اس پروگرام میں جونئر انجینئر کے اس پروگرام میں الحمدللہ ابھی تک کے جتنے بھی ریڈیسٹریشن ہوئے ہیں اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے اس کا پیٹن کیسا ہے کتنے دنوں تک یہ چلنے والا ہے آپ لوگوں کے ریڈیسٹریشن جو ہوئے ہیں تو کتنے لوگ سیلیکٹڈ ہوئے ہیں کتنے بیچز بننے والے ہیں ہر بیچ میں کتنے سٹوڈنٹس رہنے والے ہیں اور جب یہ پروگرام تب لانچ ہونے والا ہے فرز بیچ سیکنڈ بیچ کی ٹائمنگ کیا ہے یہ ساری ڈیٹیل آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہمارے ساتھ جوڑے رہیے لاس تک انشاءاللہ ساری ڈیٹیل آپ کو ساری انفارمیشن مل جائیں گی اسلام علیکم ہم سید فیضان دانیش اور آپ لوگوں کے سامنے ایک بار پھر سے آنے کا موقع ملہ ہے اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنے ریڈیسٹریشن ہوئے ہیں اور ہمارا جو ٹارگیٹ تھا وہ ہمارا ٹارگیٹ تھا انلی ہنڈریٹ سیٹ بٹ الحمدللہ ایک چھوٹے لیول پر جو پروگرام ہمارا شروع ہوتا ہے وہ اس سے پہلے بھی جو رمضان فیملی کوئی پربنیز گوڈ ٹیلینٹ جتنے بھی ہمارے پروگرام سے ہوئے وہ انٹرنیشنل لیول پر جا چکے ہیں اور الحمدللہ کوڈنگ کا بھی یہ جو پروگرام ہے یہ بھی انٹرنیشنل لیول پر جا چکا ہے الحمدللہ سعودی دوبئی خطر اومان جمع کشمیر اور اس طرح سے بہت سارے الگ الگ سٹیٹ سے الگ الگ کنٹریز سے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اپنے بچوں کو پارٹیسپیٹ کرایا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ کتنے ریجسٹریشن ہوئے ہیں ہماری سیٹ ہنڈریٹی بٹ ٹو ہنڈریٹ ڈبل جو ہے ریجسٹریشن ہو چکے وہ بھی انٹرنیشنل لیول پر 60 مینٹ میں ساٹھ مینٹ کے یعنی کہ ایک گھنٹے کے اندر جو ہے ایک گھنٹے کے اندر جو ہے ٹو ہنڈریٹ ریجسٹریشن الحمدلللہ ہمارے ہو چکے ہیں اور اب تک کا جو ریزلٹ ہے جو کہ بہت ہی مین جو ہے ہم جس کو بہت ہم پتن کرتے ہیں 313 یہ دیکھیں یہاں پر 313 ریجسٹریشن ابھی تک ہو چکے ہیں ایک یا دو دن کے اندر جب ہم نے ڈسپلی کیے تھے جب سے اب تک 300 ریجسٹریشن 313 ریجسٹریشن ہو چکے ہیں اب رہی بات یہ ہم نے تو ہنڈریٹ سیٹ کے بارے میں کہا تھا لیکن 313 ریجسٹریشن ہو چکے ہیں تو بے فکر رہی ہے ہم جتنے بھی پروگرامز لانچ کرتے ہیں سب ہی بچوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے ٹیچرز کو اور پیرنٹس کو بھی ہوتا ہے تو اب آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کونسی بیچ کب جو ہے پروگرام کو اٹین کر سکتی ہے ہم نے اسے ہنڈریٹ ہنڈریٹ بیچے میں ڈیوائٹ کر چکے ہیں ہنڈریٹ گروپ 1 ہنڈریٹ گروپ 2 گروپ 3 اس طرح سے ہنڈریٹ ہنڈریٹ بیچے ہم نے بنائے ہیں ہنڈریٹ ہنڈریٹ سٹوڈنٹس پیرنٹس ٹیچر اس میں موجود رہیں گے اور یہ پروگرام جو رہیں گا دس دس ٹو تھاؤزن ٹوینٹی دس تاریخ دسوے مہنے کو اسٹارٹ ہو جائیں گا یعنی کہ نیکس سیٹڈے کو جو ہے انشاءاللہ ہماری فرز بیچ جو ہے اسٹارٹ ہو جائیں گی اس کے بعد میں سنڈے کے دن جو ہے یعنی کہ گیارہ دس دو ہزار بیس کو ہماری سیکنڈ بیچ جو ہے لانچ ہو جائیں گی جو کہ ہم نے آپ کو گروپ میں ڈیٹیل بتا چکے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی ڈیٹیل نہیں مل رہی ہے یا آپ گروپ جوائن نہیں کر چکے ہیں جونئر انجینئر کا تو نیچے ڈسکرپشن میں جو ہے آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو ہے آپ کو ہمارے ٹیم کا بھی کانٹیک نمبر نظر آ جائیں گا اور وہ فارم کا بھی جو لنک ہے وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں نظر آ جائیں گا آپ ہمارے ٹیم سے ڈیریک کانٹیک کر سکتے ہیں یا رجیسٹیشن جو ہے ابھی بھی اوپن ہے ہم جو ہے ہر سیٹیڈے سنڈے کو جو ہے یہ پروگرام لانچ کرنے والے ہیں تو گروپ 1 اور گروپ 2 سیٹیڈے سنڈے کو ہوں گا اس کے بعد میں نیکس سیٹیڈے سنڈے کو جو ہے ہمارا گروپ 3 گروپ 4 اس کے بعد میں اور آگے نیکس سیٹیڈے سنڈے جو اگر رجیسٹیشن ہمارے پاس ہوتے ہیں تو پھر اور نیکس سیٹیڈے سنڈے کو جو ہے ہم گروپ 5 اور گروپ 6 کو لیں گے تو ہر دو دن میں جو ہے ہم دو سو سٹوڈنٹ کو ٹرین کریں گے ٹیچر کو ٹرین کریں گے اور پیرنس کو انشاءاللہ ٹرین کریں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اب یہ جو پروگرام رہیں گا وہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ بیچ میں ہم نے جو ہے اس کو ڈیوائٹ کر چکے ہیں اور گروپ بھی جو ہے ہم الگ الگ گروپ گروپ 1 گروپ 2 گروپ 3 کی لنک بنا چکے ہیں اگر آپ گروپ کوڈنگ گروپ 1 میں کوڈنگ گروپ 2 میں اگر آپ نہیں ہیں تو آپ ہماری ٹیم سے فوراں جو ہے کانٹیک کر لیں یہ پروگرام جو رہیں گا وہ شروع کب ہوں گا وہ ہم نے آپ کو بتا دیئے سیٹیڈے سنڈے رہیں گا اور دو بجے سے سٹارٹ ہو جائیں گا دو بجے سے تین یا ساڑھے تین بجے تک چلیں گا آپ لوگ اپنا مصروفیت جو ہے آپ اپنا ٹائم نکالیں دیڑ گھنٹا یا ایک گھنٹے کے لیے ایک یا دیڑ گھنٹے کے اندر آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائیں گی کہ آپ کو کس طرح سے یہ پروگرام اٹینڈ کرنا ہے آپ کو ڈیلی آنے کی ضرورت نہیں ہے ٹوٹل ریکارڈڈ سیشن ہے اینیمیشن میں وہ آپ کو سننا ہے بٹ فرس ویبینار جو ہمارا ہوں گا اس کو سننا ضروری ہے کمپلسری ہے آپ کو تب ہی آپ کو پتا چلیں گا کی ایکچول ریجیسٹریشن کرنا کیسے ہے اور اس کورس کو جو ہے انڈرول کیسے کرنا ہے اس کورس سے جو ہے کس طرح سے فائدہ اٹھانا ہے یہ تب ہی پتا چلیں گا جب آپ سیٹیڈے سنڈے کی جو ہے جو بھی آپ گروپ میں جوائن ہیں وہ پروگرام اٹینڈ کرنا آپ کو ضروری ہے اس کے بعد میں جو ہے اس پروگرام کی اہمیت کے بھی بارے میں بہت سارے ٹیچرز کہہ رہے تھے کہ سر یہ پروگرام کی اہمیت کیا ہے آپ نے جو پروگرام لانچ کیا ہے ہر چیز کے پیچھے آپ کا کوئی ریزن ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے تو دیکھئے ہم نے ایک تو اس کی فیس نہیں رکھے ہے جو بھی فیس رکھے ہیں وہ ہنڈرڈ روپیز فیس ہے وہ بھی کسی غریب کی مدد کر کے آپ نے جو ہے وہ فیس کو پی کرنا ہے یہ ہم نے بتا دیئے دوسری اس کی اہمیت کا انداز ہے اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بڑے بڑے وی آئی پی بڑے بڑے سیلیبرٹیز اپنے بچوں کو جو ہے یہ کوڈنگ کرا رہے ہیں اور زمانے کے حساب سے ہمیں چلنے کے بارے میں جو ہے اللہ مقبال نے بھی ترغیب دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دی ہے کہ جیسا زمانہ ہے اس حساب سے ہمیں جو ہے چلنا ہے زمانے کے حساب سے اگر ٹیکنالوجی ہے تو ٹیکنالوجی کو سیکھنا ہے کوڈنگ میں ہمارے بچے جو ہے نئے نئے کوڈنگ سیکھیں گے اور نئے نئے اپلیکیشن بنانا سیکھیں گے اب وہاں پر جو ہے گیم کی اپلیکیشن بنانا ان کو سیکھایا جائیں گا ایڈوکیشنل اپلیکیشن ہاں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ہے کس طرح سے بچے جو ہے اپنی کریٹیوٹی کا استعمال کرے اور ایڈوکیشنل اپ یا جو بھی اپ وہ بنانا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے بنائیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی کریٹیوٹی کے اوپر تو یہ پروگرام بہت ہی زبردست رہیں گا آپ فرز دے اٹینڈ کریں گے تو آپ کو آٹومیٹیکلی ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گے لیکن اس بات کا خیال رکھے only hundred seat ہی ہے ہر بیچ میں فرز بیچ کے لوگ سیکنڈ بیچ میں جانے کی کوشش نہ کرے اور سیکنڈ بیچ کے لوگ فرز بیچ میں آنے کی کوشش نہ کرے ہم نے لیسٹ ڈسپلے کر چکے ہیں کیونکہ ہماری جو ٹیم ہے انجینئرنگ کی جو ٹیم اس کے پیچھے کام کر رہی ہے ان کے سامنے ہمیں مہارا شروع کو ریپرزنٹ کرنا ہے مہارا شروع کی ذمہ داری ہمارے اوپر دی ہوئی ہے تو برائے مہربانی ہمیں مہارا شروع کو ریپرزنٹ کرنا ہے کیونکہ ہیدراباد کی ٹیم ہے وہاں پر چھتیس گھڑ کی ٹیم ہے کیرلا کی ٹیم ہے سبھی ٹیم جو ہے وہاں پر کام کر رہے تو برائے مہربانی مہارا شروع کی طرف سے ہم ریپرزنٹیو ہے تو برائے مہربانی آپ لوگ تمامی ٹیچرز تمامی سٹوڈنٹ جو ہے اس بات کا خیال رکھے کہ ہمارے مہارا شروع کی طرف سے کوئی شکایتیں نہیں جانی چاہیے اور یہ جو میٹنگ رہیں گی وہ گوگل میٹ رہیں گی گوگل میٹ آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اگر گوگل میٹ آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں ہمارے ٹیم کا کانٹیک نمبر بھی ہے اور ویڈیو کی لنک بھی ہے آپ اس ویڈیو پہ ٹک کر کے جو ہے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل میٹ کو کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کیا جاتا ہے اوکے تو ہنڈریٹ کی کی رکھے کیونکہ ٹرینر جو ہماری ٹیم کے جو لوگ رہیں گے وہ ہیدراباس سے آپ لوگوں کے سامنے جڑے ہوئے رہیں گے وہ لوگ آپ کو ٹرین کریں گے انشاءاللہ ایک سے دیڑھ گھنٹے میں کس طرح سے پروگرام رہیں گا تو تمام سے ایک بار پھر سے ریکویسٹ ہے کہ وہاں پر ڈسٹرمنس نہ کرے پروگرام جب بھی سٹارٹ ہوں گا ہمارے ایڈمین ہمارے جو آرگنائزر رہیں گے انجینئرز ٹیم وہ آپ کو بتا دیں گے کی مائک کو کیسے آف کرنا ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں آپ لوگ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ ہم بھی آپ لوگ کے ساتھ میٹنگ میں جننے کی پوری کوشش کریں گے ادر وائز آپ کو جو ہماری جو ٹیم ہے ہیدراباس سے جننے والی ہے تو وہ آپ کو ٹرین کریں گے انشاءاللہ جو پسند کریں جو کسی اور کیلئے وہی پسند کرنا چاہیے ہم نے وہ آپ آپ کو اس سے پہلے بھی حدیث سنائے تھے تو برائے مہربانی آپ لوگ اگر تیچر ہے تو آپ خود کے بچوں کا ریڈیسٹیشن نہ کریں سب سے پہلے آپ ان پڑوسیوں کے بچوں کا ریڈیسٹیشن کریں جو آپ کے سٹوڈنٹ ہے جن اسکول میں آپ پڑھاتے ہیں یعنی کہ کافی تاجیب کی بات ہے کہنا نہیں چاہیے اس طرح سے کیمرے کے سامنے بٹ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم نے آپ کو لنک فارورڈ کیے ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ دوسروں کی بھی مدد کریں اگر ہم چاہتے تو اتنا بڑا پروگرام ہم خود پربنی کے ہی بچوں کے لیے ہمارے سٹی کے بچوں کے لیے رکھ سکتے تھے لیکن ہم نے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول تک جو اللہ تعالیٰ نے یہ لے کر گیا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کی فکر نہ کرتے ہوئے دوسرے بھی بچوں کو آپ کے اسکول کے کم سے کم کلاس کے بچوں کو تو اس میں ریڈیشن کرانا آپ کا ذمہ داری تھی لیکن بہت زارے ٹیچر نے اپنے خود کے گھر کے بچوں کو پھوپے رے بھائی خلے رے بھائی کیا ہے یہ فری کے پروگرام میں بھی اگر ہم اس طرح سے کو فورورٹ کیجئے لوگوں کا فائدہ کیجئے اگر کوئی پیرنٹ اس میں انوال نہیں ہے کوئی نہیں ہے اگر شامل نہیں ہو رہے ہیں تو اس میں نہ ہمارا فائدہ ہے نہ آپ کا فائدہ ہے اس میں خوم کے ہی بچوں کا فائدہ ہے اگر یہ اپلیکیشن بنائیں گے تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی خوم کا ہی بھلا کریں گے یہ پب جی اور وغیرہ وغیرہ موبائل سے ویڈیو گیم سے باہر نکل کے خود کے کچھ بنائیں گے اپلیکیشن بنائیں گے آپ گیم بنائیں گے کل ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی اسکولی نے انوائٹ کریں گا کہ ہمارے ایجوکیشنل ایب بنائی آپ تو براہ مہربانی بچوں کو اگر کوئی چیز سے روکا جاتا ہے تو انہیں الٹرنیٹ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے میں ان سب چیزوں پر یقین نہیں کرتا ہوں کہ بڑے سے بڑا آرٹیکل بچوں کے سامنے پیش کر دو بڑے سے بڑی تخریر بچوں کے سامنے پیش کر دو یا کوئی مولانا کا بیان پیش کر دو آج کی جنریشن کو جیتنا میں جانتا ہوں شاید ہی آپ لوگ جانتے ہوں گے پیرنٹ کیونکہ پورے ہندوستان کا دورہ کرنے کے بعد کیا یہ ایکسپیرینس سے ہمارا ہماری ٹریویلنگ ہوتی ہے ہندوستان میں اور ہر بچے سے ہر ٹیچر سے ہماری ملاخط ہوتی ہے میکزیمم ہندوستان کیسا کوئی شاید چھوٹا ہوں گا جہاں پر ہم نہیں جا کر آئے ہیں تو ہمیں پتا ہے کی حالات کیسے ہیں اردو میڈیم کے مداریس کے سٹوڈنٹ کیسے ہیں اور ٹیچر کیسے ہیں سبی سے ہم واقف ہیں تو برائے مہربانی آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو فری کا پروگرام ہے اس پروگرام سے ہمارے بچوں کو ہماری جو ہیدراباد کی ٹیم ہے ہماری جو اورنگاباد کی ٹیم ہے ہماری جو ایمائیٹی گروپ ہے ہمارا جو جتنے بھی گروپ ہمارے کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے جو کہ اردو مداریس کے یا انگلیش میڈیم کے ان بچوں پر ٹارگیٹ کیا جائے جو لوگ اسپیشلی کوڈنگ نہیں سیکھ رہے ہیں اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو ہے ہماری ٹیم نے ایک پروگرام کو ڈیزائن کر کے آپ لوگ کے سامنے لائے ہیں تو برائے مربانی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے اس پروگرام کو مسمت کیجئے اور جو لنگ پرسنلی آپ لوگوں کو فارورٹ کی گئی ہے تو کسی اور کو فارورٹ نہ کرے گروپ نمبر اے میں only hundred teachers students ہے تو ہنڈریڈی رہی ہے زیادہ جو ہے public کو نہ بڑھائے گروپ نمبر ٹو میں ہنڈریڈ ہے saturday کو گروپ اے رہے گا اور sunday کو گروپ بی رہے گا مطلب گروپ second رہے گا پھر next saturday کو گروپ third رہے گا اور sunday کو گروپ fourth رہے گا پھر next saturday کو گروپ six رہے گا اور fifth رہے گا اس طرح سے continue چلتا رہے گا ہر week میں دو پروگرام ہر ہفتے میں دو پروگرام ہم لینے والے ہیں اور only ایک سے ایک سے دیڑھ گھنٹا یہ آپ لوگوں کو سننا ہے اس سے زیادہ آپ کو سننے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک بار پھر سے finally last میں اگر آپ لوگوں کو یہ message ملتا ہے آپ کے بچے نے registration کرایا ہے تو ٹھیک نہیں کرایا ہے تو نیچے description میں link ہے فورا جا کے registration کرا لے fees کوئی بھی نہیں ہے اس کی fees کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہے کہ 100 روپی کسی غریب کی مدد کر دیجئے ہماری fees ہم تک پہنچ جائیں گی یہ ہم نے آپ کو بتا ہے اس کے علاوہ فورا آپ کے relatives میں آپ کے school میں school کے بچوں کو یہ message پہنچائی ہے یہ ویڈیو پہنچائی ہے یہ پیغام پہنچائی ہے تاکہ ان لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے گھر بیٹھے وہ لوگ بھی coding سیکھیں تو اس بات کا خیال رکھیں امید کہ آپ لوگ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی اس کے علاوہ جو بھی آپ کے doubts ہیں وہ نیچے description میں آپ کو already contact number آپ لوگوں کے پاس نظر آ رہا ہے آپ ہماری team سے direct contact کر سکتے تو چلیے ملتے ہیں next Sunday آپ لوگوں سے ہم بھی بہت بے چین ہیں دیکھتے ہیں کس طرح سے ہمارا first program Saturday کو launch ہونے والا ہے اور ہم تمام کا ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں junior engineer program میں coding کے اس دنیا میں coding کے اس program میں اب آپ کے بچے teachers parents administrators directors سب انشاءاللہ آکر اس coding کو ہماری team کو ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے جزاکاللہ اللہ حافظ السلام علیکم